اسلام علیکم احمد اللہ و بلکران مشکور علم صدیقی صاحب نے ابھی اس طرح پر تم کی بات کی اور انہیں نے بتایا کہ کس طرح سے زمینیں چھینی ہیں میں آپ کے بکاروں نے اس منج سے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے پرکیشی جناب مشکور علم صدیقی صاحب کو پتنگ کے نشان پر بڑن دوا کر ودھائیے انشاءاللہ جن لوگوں نے آپ کے زمین چھینی ہے ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی جائیں مجبور کر دائیں گے ان کو آپ کی زمین واپس کرنے کے لیے ان کو واپس کرنا ہوگی یا آپ کا معاملے کا حل نکلنا ہوگا یا مجلس اتحاد المسلمین ہے یا کانگریس نہیں ہے ابوادہ کر کے مفر جائے یا سونیا گاندی اور راہل گاندی اور پرنگر گاندی کی کانگریس نہیں ہے یا جناب اکبر ویسی صاحب اور اسد ویسی صاحب کی مجلس اتحاد المسلمین ہے کہ جہاں کیل ٹھوکتی وہ ٹھوکتی کل ہم لوگ صدرزات کے ساتھ کے پرسوں دونوں نے ایک شیر پڑھا تھا جاڑی میں آپ ان کے ذکر کو سمجھئے ان کے جذبات کو سمجھئے ابھی مشکور صاحب نے کہا کہ واحد نیداب کے بیچ میں ہے ہندوستان ہے جس کا نام ہے اسد ویسی اسد ویسی صاحب کے پاس نہ دولت کی کمی ہے نہ نام کی کمی ہے نہ عزت کی کمی ہے اور اللہ کا کرم لاکھ لاکھ کیوں سے زیادہ ایمان بھی کسی کے پاس لنا مشکل ہے انہوں نے کہا اپنا درد ایک شیر میں کہا کہ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو سفر میں کٹ گئے دو الیکشن پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم دھر رہے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اپنے پریبار کے ساتھ رہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں لیکن اسد ویسی صاحب کو اتنی محبت ہے قوم سے اتنی محبت ہے آپ سے کہ کبھی دلی کبھی بمبئی کبھی لہتراباد کبھی بھکارو کبھی راچی کبھی کلگتہ کبھی تحار صرف آپ کے لئے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک پیسلا آیا بابری مسجد کا ایک پیسلا آیا پیسلے میں کیا کہا گیا کیا کہا جس صاحب نے پیسلے میں پیسلے میں یہ کہا گیا کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے مندر گرا کے مسجد بنائی گئی یہ جج کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت اس بات کے نہیں ہے کہ مندر گرا کر مسجد بنائی گئی سپریم کورٹ کے جج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سن 1290 سے لے کر سن 1290 تک اس زمین کے اوپر کوئی مندر کوئی محل یا کوئی جہاں ایسی تھی جو بنی تعمیر کی گئی ہو اس لین زمین تھی جب آپ کے پاس یہ ضبور تھے کہ زمین کے اوپر کوئی سکچر نہیں بنا تھا کوئی مندر نہیں بنا تھا کوئی محل نہیں بنا تھا کوئی قلا نہیں بنا تھا آپ خود اس بات کو کہہ رہے ہو آپ خود اس بات کو کہہ رہے ہو کہ کسی مندر کو تو کر مسلمانوں نے مسجد نہیں بنائی ہے آپ اس بات کو بھی مان رہے ہو اس بات کو آپ اپنی زمان سے کہہ رہے ہیں آپ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ 25 دسمبر کی رات میں 1949 میں اب ایک طریقے سے غیر کانوری طریقے سے مسجد کی دیوال خاندر موٹیا رکھی گئی آپ اس بات کو بھی مان رہے ہو آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ وہاں مسجد تھی آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ 1528 سے وہاں مسجد تھی آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ مسلمانوں کا اوپر حق ہے پھر آپ ہمیں کوئی دے رہے ہیں آپ ہمارے اگینس محسنہ دے رہے ہیں سب کچھ ماننے کے بعد بھی آپ دے رہے ہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امد ہیں ہمارے پیغمبر نے ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا ہے کہ بھی کسی سے مطلب خیرات کسی سے مطلب نہ حق اگر کوئی حق نہیں ہے آپ کسی سے کچھ مکلو تو آپ یہ سپریم کورڈ ہم کو قیرائے کی زمین تو ان کی تھی مسجد تو ان کی تھی نماز تو یہ پہتے تھے مندر تھا نہیں مندر توڑا نہیں گیا مندر بڑھ کر مسجد نہیں بنائی گئی تو آپ ہم کو بتا رہے ہو کہ ہم پانچے کا یونین میں جناب سدو ایسی صاحب نے اس پر آواز پھائی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے تو ان کو کہا گیا کہ ان کے خلاف ریپورٹ ہونا چاہیے یہ کورٹ کے خلاف بات کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے جناب سدو ایسی صاحب کے ساتھ ہم مجلس کے لوگ کھڑے ہیں پورے ہندوستان کے مسلمان کھڑے ہیں کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے ہمیں اپنا حق نہیں چاہیے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور حق لے کر رہیے بتا دیجئے آج ہندوستان کو کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے چاہیے آپ کو خیرات؟ نہیں چاہیے خیرات؟ نہیں لیں گے خیرات؟ نہیں مزد چاہیے؟ آج مشکور صاحب نے بتایا کہ بوکاروں نے کوئی سرکاری انڈلسٹری نہیں کوئی اچھے سپتار نہیں اچھے سکول نہیں اور میں جب راچی سے چلا تو راچی کے رستے پہ میں نے ورڈنگ دیکھی بہت بڑی کانگریس کا ایلائنز میں ایک پڑٹی ہے دھرکنڈ ملتی مورچہ دھرکنڈ ملتی مورچہ کہ جو بورڈ لگے لگے ہیں بڑے بڑے سے ان بورڈ پر میں نے پڑا جو کانگریس کے ساتھ چلاؤں رہا ہے یہ بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو جو کانگریس کا یہ آپ ادھائیت ہے وہ پانچ بار سے خوش کے خاندان میں رہی کی ہے جاننا چاہیے آپ لوگوں کو کہ جھارکنڈ جو بورڈ لگائے لہے ہیں جھارکنڈ ملتی مورچہ ہیمن سرین اس پر لکھا ہے بہت بڑا بڑا سا اگر سرکار بنی تو ستائیس پرسٹ ہر اچھاں کس کو دیں گے وہ بھی سی کو اٹھائیس پرسٹ آر اچھاں جس کو دیں گے اسٹی کو بارہ پرسن آر اچھاں جس کو دیں گے اسٹی کو اور بوٹ آپ سے لیں گے بوٹ آپ دیں گے وہ ہم کیا کریں گے ہم ترکاری بھی چاہیے ہم جھاہو لگائیں گے آپ کیا ہم پنجر بلائیں گے آپ کے ہم دھر میں کام کریں گے آپ کے اب بوٹ بھی اسی کو دیں گے جو ہمیں ہم دے گا اب بوٹ بھی اسی کو دیں گے جو ہمیں ناظری کی بات کرے گا اب بوٹ بھی اسی کو دیں گے جو ہمارے شچھا کی بات کرے گا بوٹ بھی اسی کو دیں گے جو ہمارے ترکی کی بات کرے گا اور ترکی کی بات شچھا کی بات روزگار کی بات اگر کوئی کرتا ہے ہندوستان میں تو اکیلے نیتا ہے آسد ویسی درام بوٹ کس کو دیں گے کس کو ووٹ دیں گے کانگریس کیا کر رہی ہے مہاراست کی چناؤں میں کانگریس کیا بولی شرط پوار کی انسی پی کیا بولی شرط پوار کی انسی پی مہاراست میں چناؤں مجلسی تحادل مسلمین انلاح کے سکر سے اتنی طاقت رکھتی ہے کیا کہلے لگتی ہے تو انسی پی والے کانگریس والے جب کلاؤں کے پرچار میں جاتے تھے مجلس پر گیٹی ترتے سے تو بولتے سے یہ مجلسی تحادل کو ووٹ بڑھ دینا یہ بیلے پی کے لوگ اور کبھی کسی مجلس پر جائیں تو کہ ان کو ووٹ بڑھ دینا یہ شیوسینا والے لوگ ہیں شیوسینا کے ساتھ جائیں گے یہ بیجے پی سے لیتے ہیں پیسہ تو اللہ کرم کے شک کہتا دھنا کے چوبہ بھارا کہ بھاتیتہ جلا گیا بیجے پی کے ساتھ اور چپچا سلے گئے شیوسینا کے ساتھ اور مجلسی تحادل مسلمین وہی کھڑی ہے جہاں کھڑی تھی ثابت قدم مضبوطی کے ساتھ ہم کو بتاتے ہو شیوسینا کے ساتھ جائیں گے ہم کو بتاتے ہو بیجے پی کے ساتھ جائیں گے دامن خود جا کر فام رہو بیجے پی کا دامن خود فام رہو زیو سینہ کا وہاں بولتے تھے کی ان کو پوٹ دو گو تو شیوسینا کو پوٹ دیا ان کو پوٹ دو گو تو بجے پی کو ملٹ دیا یہ تو پولتے تھے مہاراش میں سب نیٹ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ سب چلاتے ہیں کیا پولتے تھے اگر اس مجلسی تحادل مسلمین کو پوٹ دیا تو شیوسینا کو پوٹ دیا ع respite cylinder مسلمین کو پوٹ دیا تو بیجے پی کو پوٹ دیا آپ کیساällt یہاں گیا لوگوں کہ اگر انسیپی کو آڈ ڈیا تو شیوسے نہ دیا اور انسیپی کانگریز کو دیا تو اسم کو اکڈیا решил لیا اس و angle کون ہے یہ پی جی پی کے دلال یہ شڑی ل砸 دلال یا کانگرس والے اور یہ انسی پی والے ہیں مجلسی تحادن مسلمین کی اکبر صاحب کے بارے میں بات ابھی ہمارے ماجید بھائی نے کہی میں چیتر پر بیٹھتا ہوں کئی بار جب آپ بیننگ کوشش کرتا ہوں تو جب اکبر بھائی کے بارے میں بتانے لگتا ہوں اکبر بھائی کے بارے میں بتاتا ہوں تو چہریں اتر جاتے ہیں ان کرس کے اور اوپر سے آدیش آجاتا ہے اندوستان میں مجلسی تحادن مسلمین اکیلی تنظیم ہیں جو جتیموں کے لیے حسیروں کے لیے غریبوں کے لیے اپنی جیب سے پیسے لگا کر کن چلا دیں ان کے ہوسپیٹلز میں جس طرح سے جتنے کم پیسے میں یا یوں کہلیزی کی فری برابر علاج ہوتا ہے تو شاید اندوستان میں کسی نیتا کی اتنی ہمت اتنی جررت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے کسی کا علاج کر دے اور یہ کم مصد جو پارٹی کے لوگ ہیں نا یہ تو سرکار کے پیسے سے علاج نہیں کراتے ہیں یہ تو سرکار کے پیسے سرکتار نہیں بناتے ہیں لیکن اکبر صاحب نے اپنے بجٹ سے اپنے فنڈ سے اپنی جیب کے پیسوں سے ہسپتار بنائیں ایک نئی تین کل منائیں دس سنٹر کالیچ چلاتے ہیں سترہ ہزار سے زیادہ بچوں کو فری بھی تعلیم دیتے ہیں کتابیں بھی فری دیتے ہیں کافیاں بستا موزا جھوٹا ناٹا کلم سب فری دیتے ہیں اور نامگر میں بھی مہاراشت میں بھی مجلسی تحرد المسلمین کے ہسپٹل کا کام چلنا مہاراشت کے اور انگاباد میں بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ کو خبر ملے گی کہ اسکول کا کام شروع ہو گیا میں بہت وقت آپ لوگ کر نہیں ہوں گا مشکور عالم صدیب جی صاحب کو ایم آئی ایم نے کنڈگیٹ بنایا اب آپ کی ذمہ داری یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجلسی تحرد المسلمین کو ایوان میں بھی لیں